سلام علیکم تو بھائی آج ہم نے سمجھنا ہے پاسکل لاؤ بڑا ہی ایزی بڑا ہی آسان اور بہت ہی انٹرسٹنگ لاؤ ہے تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور یہ کس سائنٹس نے دیا تھا پاسکل نامی سائنٹس نے دیا تھا جیسے نیوٹن لاؤ نیوٹن نے دیا تھا نا اسی طرح سے پاسکل لاؤ پاسکل نے دیا تھا اگر آپ بھی کوئی لاؤ دوگے تو وہ آپ کے نام پر رکھا جائے گا اب پاسکل لاؤ کہتا کیا ہے اچھا دیکھو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نوٹس اس پوری بک کے بن گئے ہیں آپ لوگ ضرور بائی کر لینا 200 اس کی فیس ہم نے رکھیے اچھا اس نوٹس میں آپ کو تمام جو ہے وہ نومیریکلز اس بک کے سالف مل جائیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی ایزی بیسا نمبر آ رہا ہوگا اسی پر کانٹیک کرنا اچھا اب سمجھتے کہ پاسکل لاؤ ہے کیا دیکھو بھائی پاسکل لاؤ یہ کہتا ہے کہ جب آپ پریشر اپلائے کروگے تو وہ پریشر پورے کانٹینر پر ایکوالی ڈسٹیبیوٹ ہوگا بہت سمپل بات ہے اب اس کو ذرا میں ڈائیگرام بناتا ہوں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی آپ کے پاس ایک کانٹینر ہے اس کانٹینر میں چار پسٹن لگے ہوئے ہیں دو پسٹن یہاں پہ اس طرف ہوگئے اور دو پسٹن اس طرف ہوگئے یہ آپ کے پاس ایک کانٹینر ہے اس کانٹینر کے اندر بھرا ہوا ہے فلوٹ یعنی لیکویٹ اب وہ لیکویٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ فلوٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ پورا فلوٹ سے بھرا ہوا ہے آپ جب ادھر پریشر اپلائے کروگے تو اس ایریا پہ پریشر اپلائے کر رہے ہوں یہ آپ کے پاس کیا ہے پسٹن ہے اور اس پسٹن پہ آپ پریشر اپلائے کر رہے ہوں تو یہاں پر pressure کیا ہوگا یہاں پر pressure کیا ہوگا force per unit area ہے نا اور یہ area 1 ہے یہاں پر area 2 ہے یہاں پر area 3 ہے اور یہاں پر area 4 ہے اب یہ law شروع ہوتا ہے یہاں سے جب آپ piston پر pressure apply کروگے pressure یعنی force apply کر رہے ہو اور ایک area پر apply کر رہے ہو بھائی نے جب بھی کسی area پر یہ کیا ہے ایک area ہے اور اس ایریا پہ میں فورس اپلائے کروں گا تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے وہ ہمارے پاس پریشر بن جاتا ہے یہ یاد رکھنا اب پاس کا لوگ کیا کہہ رہا ہے اچھا یہ جو چینج ان پریشر ہے اس کو بھی میں اچھی طرح سمجھاؤں گا پہلے یہ میری بات سمجھو جب آپ اس ای ون پر پریشر اپلائے کروگے ایریا ون پر اور آپ یہ دیکھوگے کہ ہر طرف سیم پریشر آپ کو ملے گا کیسے کہ آپ نے صرف یہاں پر پریشر اپلائے کرا لیکن یہاں پر پی جو پریشر تھا وہ پی تھا یہاں پر پریشر کیا اپلائے کیا آپ نے پی لیکن یہاں پر بھی پریشر پی تھا یہاں پر بھی پریشر پی تھا اور یہاں پر بھی پریشر پی تھا تو پاس کا لوگ یہی بات کہتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر کسی کنٹینر ہے اس کنٹینر میں کوئی فلود بھرا ہوئے اس فلود پر آپ پریشر اپلائے کرتے ہو ایک پوائنٹ پر ایک ایریا پر تو وہی پریشر آپ کو پورے کنٹینر میں ملے گا ہر پوائنٹ پر سیم پریشر ملے گا دیکھو میں نے یہاں پر پی اپلائے کیا تھا لیکن یہاں پر جب میں نے پریشر چیک کیا تو بھی مجھے پی ملا یہاں پر جب میں نے پریشر چیک کیا تو بھی مجھے پی ملا یہاں پر میں نے پریشر چیک کیا تو بھی مجھے پی ملا for example میں نے پریشر اپلائے کر کر پسٹن کو تھوڑا سا موف کر آیا یہ پسٹن دو میٹر تک موف کرا تو یہ والا پسٹن بھی دو میٹر آگے موف کر جائے گا کیوں؟ پریشر سیم ہے تو موشن سیم رہے گی یہاں بھی دو میٹر تک پسٹن آگے موف کر جائے گا اور یہاں بھی دو میٹر تک آگے پسٹن موف کر جائے گا ٹھیک ہے؟ علگ-علگ نہیں ہوگا یہ ایک ساتھ ہو رہا ہوگا مطلب فار ایسیمپل صرف ایسا سسٹم بنا لے دیں کہ وہ یہاں سے کلوز ہیں یہاں سے بھی کلوز ہیں میٹر تک آگے موف کر جائے گا پھر میں بتا رہا ہوں یہ میں نے جانبوچھ کے یہ بات لکھی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں بھی ٹو میٹر ہو یہاں اور یہاں دونوں سیم ٹو میٹر ہو ایسا نہیں ہو سکتا پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ زیادہ ورک کر رہے ہو کم فورس پر ایسا پوسیبل نہیں ہے تو اس بات کو یاد رکھنا لیکن یہاں بھی پریشر سیم ہوگا یہاں بھی پریشر یہاں بھی اب یہ والد دوبارہ کھول دو ٹھیک ہے یہ میں نے کلوز کر دیا تو جو پریشر یہاں اپلائے کروگے وہ یہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا یہاں بھی لیکن آپ بولوگے سر مجھے یہاں چیک کرنا ہے تو یہاں بھی پی ہی ہوگا یعنی فور ایکزیمپل یہاں پر ایف ون اپنے اپلائے کی تھی یہاں پر ایف ٹو لگ رہی ہے یہاں پر ایف ٹھری لگ رہی ہے اور یہاں پر ایف فور لگ رہی ہے ہے نا تو ٹوٹل پریشر کس کے برابر ہوگا یعنی یہ ٹوٹل پریشر ہے توٹل پریشر یعنی جو چینجن پریشر نکو لے ٹو چینجن پریشر اس دن کس کے برابر ہوگا studied pressure کو میں اگر کھول کے لکھوں گا، تو وہ ایسی لکھا جائے گا چینجن پریشر کو اگر کھول کے لکھوں تو ایک اپن ایک ڈلٹہ چیکے لیکن ایس کو ہیسے نہیں لکھ رہا ہوں Facebook کی فارم میں نہیں لکھ رہا ہوں تو یہاں پر جو پریشر ہیں وہ کیا ہے ایف بھون اپن ایوی یہاں پر جو پریشر ہے وہ کیا ہے f2 upon a2 اور وہ بھی سیم آ رہا ہے جو یہاں پر ہے اچھا میں نے اب یہاں پر پریشر دیکھ لیا تو یہاں پر بھی وہی پریشر آ رہا ہے جو یہاں پر تھا اور یہاں بھی وہی پریشر آ رہا ہے جو اوپر تھا جہاں میں نے پہلی بار اپلائے کیا یہ law یہ کہہ رہا ہے کہ پریشر آپ کے پاس ہر جگہ سیم آئے گا چاہے کہیں بھی اپلائے کر لو اب میں نے یہاں پر پریشر اپلائے کیا جو پریشر یہاں پر ہوگا وہ ہی یہاں پر بھی آ رہا ہوگا تو یہ پاسکل لوگ آتا ہے اور پاسکل لوگ بہت زیادہ موڈرن جو ہے وہ ویکلز اور ہر جگہ یوز ہو رہا ہوتا ہے ابھی میں وہ بتاؤں گا کہ کہاں یوز ہو رہا ہوتا ہے اچھا اب تھوڑا سائی سے بک سے بھی پڑھ لیتے ہیں اب بک میں کیا لگا ہوئے بک میں یہ بات لگی ہوئی ہے کہ when are changing pressure اب changing pressure کا بڑا استعمال کیوں کیا دیکھو بھائی آپ نے جب pressure apply کرنا شروع کیا نا تو اس وقت جو pressure تھا یعنی آپ کے apply کرنے سے پہلے جو pressure تھا وہ p1 تھا یہ بات اسی لئے کہہ رہا ہے اب p1 کیوں تھا بھائی دیکھو آپ نے space میں جا کے pressure تھوڑی نہ apply کیا ہے space میں تو pressure شاید 0 ہو لیکن یہاں پر تو pressure 0 نہیں ہوگا نا اب زمین پر ہو زمین پر کیا ہوگا atmospheric pressure ہوگا آپ کے پاس اچھا تو کوئی space میں pressure 0 ہوتا یا نہیں ہوتا اس کو ابھی discuss نہیں کر رہے ہیں consider کر لو 0 ہے consider کرنے کی کہہ رہا ہوں تو دیکھو آپ نے زمین پر pressure apply کر رہے ہو atmospheric pressure بھی تو ہوگا atmospheric pressure بھی تو ہوگا یہ piston liquid پر رکھا ہوا ہے اس کا خود کا بھی ایک pressure ہوگا تو اسی لئے آپ کے pressure apply کرنے سے پہلے بھی ایک pressure موجود تھا آپ نے جب pressure apply کیا تو وہ آپ کا pressure apply کرنے کی وجہ سے چیز جو ہے وہ یعنی pressure جو ہے وہ p1 سے p1 سے p1 سے pf ہو گیا p1 سے pf ہو گیا تو جو pressure آپ کا بنا نا وہ change in pressure بنا بات سمجھ آ گئی ہاں یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو آپ کے pressure apply کرنے سے پہلے بھی ایک pressure تھا جو کہ p1 تھا آپ نے pressure apply کیا تو pf ہو گیا آپ نے کتنا pressure apply کیا آپ نے delta p apply کیا ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی نا delta p کہ p1 سے آپ pf پر گئے ہو تو وہ جو آپ کا pressure ہوگا وہ delta p ہوگا یعنی اگر آپ کو delta p نکالنا تو کیسے نکالوگے سب سے پہلے آپ check کر لوگے کہ pressure apply کرے بغیر کتنا pressure ہے for example وہ آرہ 1 atm کا آپ نے pressure apply کیا pressure اب pressure آرہ 3 atm کا لیکن آپ نے کتنا apply کیا تو 1 سے 3 سے 1 کو minus کر دو تو 2 atm آئے گا تو یعنی آپ نے 2 atm کا pressure apply کیا تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے پار لکھے رکھنا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے میں یہاں لکھ دیتا ہوں change in pressure change in pressure change in pressure کیا چیز ہے change in pressure ہے آپ کے پاس p i اب p i کیا ہے pressure یہ وہ pressure ہے pressure before applying apply کوئی بھی force apply کرنے سے پہلے جو pressure تھا applying pressure before applying any force اب دیکھو میں force covered کی استعمال کر رہا ہوں basically میں تو apply force ہی کروں گا ایک area پہ کروں گا تو وہ pressure بن جائے گا اچھا pf کیا ہے pressure after after applying after applying force ٹھیک ہے force کسی area پہ لگے تو وہ pressure بن جاتی ہے تو اب یہاں سے ہم یہ مٹا سکتے ہیں اور یہاں ایک line draw کر جاتے ہیں کیونکہ مجھے کچھ اور چیزیں پہ لکھوانی ہے اچھا تو delta پہ کیا آئے گا chan change in pressure اور یہ وہی pressure ہے جو آپ نے apply کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو لکھنے کے طریقے یہ ہے کہ delta p is equal to pf minus pi چلو یہ تو ہمارا clear ہو گیا اس کو بھی یاد رکھنا جب ہی یہاں پہ delta p لکھا گیا تھا delta p لکھا گیا تھا اچھا تو یہاں پہ لکھا وہاں ایسا نہیں ہوں وہ خود ہی اندر موف کر رہا ہوں یعنی آپ کو بتائیں نا اگر آپ کوئی فتر مارو گے پانی میں تو پانی میں fluid موف کرنا لگے wave پیدا ہو جائے گی تو جب wave پیدا کر رہی ہوگی جب wave پیدا ہو رہی ہوگی تو آپ کا جو fluid ہے وہ aesthetic نہیں ہوگا تو aesthetic کب ہوگا جب آپ کسی طلاب کے کھناڑے کھڑے ہو اور کوئی لہرے نہیں آ رہی ہیں تو اس وقت آپ کا fluid aesthetic ہے لیکن لہرے آ رہی ہیں تو fluid aesthetic نہیں ہے تو جب آپ یہ کام کرو گے تو اس چیز کا دھیان رکھو گے کہ جو پانی ہے container کے اندر وہ بالکل stable ہو رکھا واو aesthetic ہو move نہیں کر رہا ہو اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ loss کام تھا ہی نہیں کرے گا اچھا aesthetic fluid it is transmitted perfectly تو جب آپ pressure ایک جگہ پہ لگاؤ گے تو کسی بھی point پہ pressure major کر لو پورے cylinder میں یا پورے container میں تو وہاں پر آپ کو ہر پورٹشن پر سیم جو ہے وہ pressure مل لہا ہوگا تو یہ یہ بات لکھی perfectly to all portion of the fluid and to the wall of the container اور اگر کسی container کے wall کو بھی دیکھو گے مطلب اگر آپ میں نے جیسے کہ piston بنا دیئے تھے لیکن اب میں یہاں کیا pressure آ رہا یہ چیک کرنا چاہا رہا تو یہاں بھی وہی pressure آ رہا ہوگا جو یہاں پر آ رہا ہوگا تو سب کو پی 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 لکھا ہے میں formula میں نے اس کا بتا دیا formula اس کے پاس کیا ہے formula یہ لکھا آپ کے پاس اس کا اچھا اب condition پڑھتے ہیں condition ہمارے پاس ہے condition میں یہاں پر بناتا ہوں کیونکہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ویسے لوہ تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہے condition سے بات اور اچھی کلیر ہوگی بس تھوڑا سا بہتر بنا دیتا ہے یہ دو آپ کے پاس cylinder ہے ایک ہی چیز ہے لیکن دو الگ الگ time پہ تصویریں لی گئی ہیں اب بات کیا کہہ رہا ہے میں ذرا وہ بتاتا ہوں سمجھو آپ کا یہ piston ہے ٹھیک ہے یہ piston بنا دیا میں نے اس کے اوپر ابھی آپ نے pressure apply نہیں کیا ہے نہ ہی اس پہ کوئی weight رکھا ہے تو ابھی جو ہے آپ کا اور یہ area ہے area بھی بنا دیتا ہوں آج آسانی ہو جا بات سمجھو آجا کہتے ہیں ابھی آپ نے کوئی pressure apply نہیں کیا ہے آپ نے کوئی خود سے pressure نہیں لگا ہے تو ابھی اس container کا کیا pressure ہوگا اس container کا pressure ہوگا p f upon a لیکن اب آپ نے اس کے اوپر ایک weight رکھ دیا اور weight رکھنے کی وجہ رکھنے کی وجہ سے piston آپ کا پہلے کہاں پر تھا لیکن وہ یہاں سے یہاں پر آ چکا ہے تو اب اس کا pressure کیا ہوگا p total جو کہ آئے گا آپ کے پاس f upon a اب دیکھو آپ نے رکھا ہے weight لیکن weight کو ہم f نہیں کہتے weight کو ہم یہاں پر w کہتے لیکن اب یہاں پر کیا آگیا آپ کے پاس mg m اور g کیوں لکھ رہے ہے weight آپ سب کو بتائیں کس کے برابر ہوتا mg یہاں mass کو ہم نے بڑا mq لکھا میں بتاتا ہوں یہاں پر piston تھا piston کا اپنا بھی ماس ہوگا نا اس mass کو ہم نے چھوٹا m لیکن ہم نے ایک mass اور رکھ دیا تو ہمارے پاس کیا آیا ایک mass میرے پاس وہ آیا جو piston کا تھا اور دوسرا mass جو کہ میں نے اس کے اوپر رکھا دونوں mass add ہو گئے تو یہ بڑا m بن گیا میرے پاس پیسٹن کا یہ جو میں weight رکھا ہے یہ m پرائم ہے تو اگر میں m پوچھوں m کیا ہوگا تو m آپ کے پاس ہوگا صرف piston کا mass m اور m prime تو آپ کے پاس total بن گیا m جو کہ دونوں کا mass ہے تو یہاں پہ بھی یہی بات بتا رہے ہے کہ کسی container پہ 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 پیسٹن رکھا ہو ہے تو یعنی اس پہ پہلے سے pressure لگ رہا تھا آپ نے بھی pressure ڈال دیا تو pressure بڑھ گیا ہے بات سمجھا گئی نا آسان بات ہے اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں دیکھو یہاں پہ لکھا ہے consider a cylinder of height h اور cylinder ہے تو اس کی یہاں and cross sectional area with movable piston movable سے کیا مراد ہے کہ piston آپ اپن نیچے move کر سکتے ہو کچھ چیزوں میں piston fix بھی ہوتے ہیں یعنی fix کر دیے جاتے ہیں چاند بچ کے لیکن یہ move کر سکتا ہے اور یہ word ضرور لکھنا of a mass m or piston m nے small m ہے میں at the top اوپر ہی رکھوں گا نیچے تو رکھوں گا نہیں of piston increase the pressure پہلے pressure صرف p تا لیکن جب میں weight رکھا تو pressure p total ہو گیا p total کیسے بنا اس کا pressure پی آئی کہلو ایک اور بات سمجھ جاتا ہوں اس کا pressure پی آئی تھا یعنی کوئی بھی weight نہیں رکھا ہوا تھا جب آپ نے weight رکھا تو pressure p f بن گیا تو اب آپ چاہتے total pressure نکال میں یہاں پر یہ نکال نہیں چاہ رہا ہوں کہ change کتنا آیا pressure کا total pressure نکال نکال پی t یعنی p total کیسے نکلے گا capital t لکھ رہا کہ آپ لیکن میں پھر بتا رہا دونوں کو minus کر change آیا for example آپ کے pressure apply کرنے سے پہلے pressure تھا 4 Newton per cube Newton Pascal प्रیسر کا unit Pascal بھی ہوتا ہے अच्छा आप प्रیسر apply किया प्रیسر apply करनے 4 Pascal था आप न apply 6 Pascal हो और इसे 1 लिख लो 1 यानि pressure apply करने से पहले और 2 यानि pressure apply करने के बात तो दोनों को add करोगे total आजाएगा यानि P2 आ रहा है आपके पास 6 P1 ता 4 total कितना हुआ 4 plus 6 जो ये container है आपके पास ठीक है आप इस पर कितनी तरह प्रेशन लग रहे होंगे मुझे calculate करना है कि जो मैंने pressure लगाया है वो total है क्या ये मैंने calculate करना है दो ये जो बात मैंने करी है ये तो मैंने इस condition में करिए कि कोई atmospheric pressure नहीं है सिर्फ वो pressure है जो पहले से था और जो मैंने लगाया ठीक और मैंने कोई pressure नहीं लेकिन अभी आपके पास ये situation है इस पे atmospheric pressure भी लग रहा इस पे water का खुद का pressure भी लग रहा है जितने भी pressure सब लग रहे तो अब मुझे pressure calculate करना है कैसे calculate करूँगा तो भाई इसको calculate करने का तरीक तरीका ये है कि अगर pressure आजाएगा जो इस पर exactly लग रहा होगा अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपको पता होनी चाहिए ये बात कि अभी मैं यहां पर खड़ा वह उना तो मुझे भी pressure लग रहा पढ़ाने अब आपने down pressure calculate करना यह bottom में कितना pressure है नीचे कितना pressure लग रहा यह calculate करना है तो वह calculate करने के लिए आपको जितने भी pressure उन सब कर देना है कौन कौन से pressure है atmosphere water का अपना pressure का प्रेशर प्रेशर SI unit तो प्रेशर का SI unit होता आपके पास पासकल ATM भी कहा जाता है मतलब ATM होता इसका एक unit और dine पर meter cube भी होता है यह आपको numerical मैं पूछ लिए mcqs square और and आखर मैं लिख रहा हूँ और भी unit लेकिन मैं यही तक लिख रहा हूँ बस and newton per meter square यह कुछ चार unit पर आपके सामने लिख दिए जो बड़े-बड़े use हो रहे होता है Pascal ATM dine per meter square newton per meter यह के brake में हो रहा होता है आपने देखा होका कहा जाता है ना कि गाड़ी के brake का जो वो है hydro fluid है वो भे गया है गाड़ी के brake का fluid भे गया क्यों कहा जाता है जरह यहां समझो diagram विससे बराबर में बनी वी है यह देख लो बल्के चलो यह बहुद visible है मैं इसको focus कर देता हूँ इसी को focus कर देता हूँ ठीक है मैं ज़रा यह खोल कर I think I'm visible हो गई होगी होगी देखो इसी को इसी समझा देता हूँ यह ब्रेक ब्रेक पैडल नजर आ रहा है अगर नहीं है तो खोलो ब्रेक से मिल जाएगा यह ब्रेक पैडल थोड़ा समय ऐसे कर देता हूँ बलके नहीं हो रहा ठीक है यह आपका ब्रेक पैडल ब्रेक पैडल पर आपके पास एक पिस्टन लगावा है जिसे आप बोलते हो Master Piston या एक सेलिंडर लगावा है तो उस सेलिंडर को कहा जाता है Master Cylinder आप जब ब्रेक लगाते हो तो वह पिस्टन दबता है अब पिस्टन दबा तो जो पाइप है उसके अंदर फ्लूड भराबा होता है वह फ्लूड क्या होता है आपने जब पिस्टन दबाया तो फ्लूड ज़्यादा कंप्रेस होता नहीं है तो क्या होगा पिस्टन आगे करेगा तो पिस्टन करेगा फ्लूड मूफ कर जाएगा अब फ्लूड मझीद कनेक्ट होता है दो और पिस्टन से जिसे ब्रेक cylinder का आ जाता है جب آپ یہ پسٹن دباتے ہو تو یہاں پر دو اور پسٹن ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں مطلب وہ بھی ہو جاتے ہیں کمپریس مطلب دب جاتے ہیں تو جس کے دبنے کی وجہ سے یہ جو بریک ہوتا ہے نا جو ڈرم پر بریک لگایا ہوتا ہے وہ بریک پریس ہو جاتا ہے وہ بریک ڈرم سے ٹکرا جاتا ہے یہ جو ڈسٹنس ذکرہ یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو یہ بالکل چھوٹا سا ڈسٹنس ذکرہ ہوگا گرین اور اس کے درمیان یہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ میں بناتا تو بڑا لمبا ٹیم نکل جاتا ہے پھر کیا ہوتا بریک اپلائے ہو جاتا ہے جیسی ہی آپ پاؤں دوبارہ ہٹاتے ہو تو یہ جو سپرنگ ہے یہ بریک کو واپس ڈرم سے ہٹا دیتا ہے بیسیکلی جو آپ نے پیڈل دبایا اس پیڈل نے دو کام کیے ایک تو اس سپرنگ کو کھیچا اسپرنگ کو سٹیچ کیا تو پھر جیسی آپ نے پاؤں آئی یہ سپرنگ دوبارہ اپنی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور بریک ریلیکس ہو جاتا ہے یہاں پر دو پسٹن ہوتے ہیں انہیں ضرور دیکھ لینا تو اس طرح سے آپ کا بریک کام کرتا ہے کہ آپ نے پیڈل دبایا ماسٹر سیلنڈر سے سیلنڈر دبا مطلب پسٹن دبا پسٹن میں جو فلوٹ تھا مطلب فلوٹ آگے کمپریس ہوا آگے گیا آگے پریشر لگایا فلوٹ نے پھر وہ جو سیلنڈر تھے دو وہ مزید دبے تو میں امید کرتا ہوں یہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس کو یہی پہ روکتے ہیں انشاءاللہ جو میں اگلا کراؤں گا ہائیڈرولک لیفٹ اور ہائیڈرولک جیک اس میں باتیں اور اچھی سمجھا دوں گا تو یہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے the pressure on the piston in master cylinder is transmitted through the break fluid break fluid پانی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنا break fluid ایک الگ قسم کا جو chemical ہوتا ہے chemical مطلب liquid ہوتا ہے یہ جو کہ break fluid میں بھرا جاتا ہے اگر یہ break fluid نکل جائے گاڑی کے break fail ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھاؤ گا نا گاڑی کے نیچے سے کوئی ایک fluid بھرا ہوتا ہے نہ ہی وہ تیل ہوتا ہے نہ ہی وہ oil ہوتا ہے نہ ہی وہ petrol کچھ اور ہی چیز لگ رہی ہوتی وہ اصل میں break fluid ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی نہیں آئی ہو تو پوچھنا میں ضرور guide کروں